ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج ہم جہے زہری عمال میں سے پانچویں عمل پر گفت کریں گے اور وہ ہے تلاوت قرآن کریم قرآن کریم کی تلاوت زہرے اس سے پہلے نماز پر بات ہوئی روزے پر بات ہوئی حج پر بات ہوئی زگاہت پر بات ہوئی پانچویں عمل اطلاوت قرآن کریم زہرے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ معورہ ہے ملوک کی ملوک کلام بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے زہرے بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کا کیا علم ہوگا تو زہرے کلام کے اندر متکلم خود چھپاہ ہوتا ہے تو اللہ کے کلام میں گوہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نمائیہ ہے پہنچوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اس لذت کو جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا ہے اور جب اللہ جو ہے وہ خدا خود بندے سے باتیں کر رہا ہو تو بندے کی محبت اور عقیدت کا عالم کیا ہونا چاہیے ہیں اس لئے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے وہ جتنی کسر سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو گویا ہے کہ وہ افضل ترین عبادت مشغول ہے اور ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس کو کسرت تلاوت قرآن کریم نے مجھ سے مانگنے سے جو ہے وہ روک دیا کہ وہ کسرت تلاوتوں میں لگاوا ہے کہ یہاں تک اپنے مسائل کے لئے مجھ سے مانگ نہیں پاتا تو فرمایا کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا مانگنے والے جتنا مانگتے ہیں ان کو کیا دوں گا یہ تو بغیر مانگیں اس کو وہ ملے گا کہ جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ اس کا حائل کون منا ہے میرا کلام بنا ہے یہ صبح شام مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کیسے محروم ہو سکتا ہے لیاز اس کو نوازہ جائے گا تو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے جو ہے وہ پانچ حق ہیں کہ پانچ حق قرآن کریم کے اگر آپ نے پورے کیے اب یہ قرآن کریم کل روز قیامت میں آپ کے لئے حجت بن کے کھڑا ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم یا تو آپ کے حق میں کل کو حجت بن کے کھڑا ہوگا دلیل بن کے کھڑا ہوگا یا آپ کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا تو اگر یہ پانچ حق ہم نے قرآن کریم کے پورے کیے تو کل روز قیامت میں یہ ہمارے حق میں حجت بن کے کھڑا ہوگا کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے اس پڑھنے والے قاری کی یا بخشش کا فیصلہ کروا کے چھوڑے گا اللہ اکبر یہ قرآن کریم کی شان ہے کیونکہ زندہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کا جب اس کے ساتھ یہ تعلق اور یہ وفا کا اظہار انسان کرتا ہے تو وہ کلام بھی کل روز قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملتی ہیں اور روز قیامت میں بھی وہ میدان حشر میں اس کی حق مجھے دلیل بن کے کھڑا ہوگا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت کریں ظاہر ہے کہ متکلم سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے اور وہ رب العالمین پالنے والا ہے اور پالنے والے سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے ماں پالتی اسے محبت ہو جاتی ہے باپ پالتا اسے محبت ہو جاتی ہے کوئی اور اگر پالے گا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پالنے والے سے چونکہ محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب العالمین ہے لہذا یہ اس کا کلام ہے تو جیسے اس پالنے والے سے ہمیں رب سے محبت ہے اسی طریقے سے اس کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے ایک یہ اور دوسرا اس جو قرآن کریم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے جیسے اس پالنے والے کی عظمت ہمارے دل میں ہے کہ وہ رب کائنات ہے پوری کائنات کا خالق مالک اور جو خود مختار ہے تو اس کی عظمت ہمارے قلب پر ہے اسی طریقے سے اس کلام کی بھی عظمت ہو تو جب پڑے تو محبت کے ساتھ پڑے اور اس کا جو ادائیگی انسان کر رہا ہے اس کے تصور میں عظمت کا غلبہ بھی انسان پر ہو کہ یہ معمولی کسی ذات کا کلام نہیں یہ اس رب العالمین کا کلام ہے عظمت یہ دوسرا حق ہے اور تیسرا حق تلاوت ہے کہ اس کی تلاوت کرے کہ عظمت محبت کے ساتھ جب اس کی تلاوت بھی کرے کہ جو آداب اس کے تجویز و تحسین کے ہیں اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تلاوت اسی ہے تیسرا حق ہے اور چوتا حق جو ہے اس کا جو ہے تلاوت کے بعد چوتا حق اس کی مطابعت ہے یعنی اتنی اتباہ کرے جو تلاوت میں آپ نے سنا سمجھا جو پیغام الہی آپ نے اس کے اندر پایا ہے اس کی اتباہ کرے یعنی اس پر عمل بھی کرے اور تلاوت کے معنی کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ اس پر عمل ہمیں کرنا ہے لہذا وہ عمل بھی کرے تو گوئے کہ اس کی مطابعت بھی کرے یہ چار حق اور مطابعت کے بعد پانچ واقع اشاعت ہے اس کی اشاعت بھی کرے یعنی یہ اپنا پڑھنا پڑھانا اس کو آگے بھی لوگوں کے اندر یہ ذوق کو پیدا کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو میں بہترین وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور اوروں کو بھی سکھائے تو گوئے کہ یہ ذوق تلاوت کا اس کی عظمت اور محبت کا آگے لوگوں کے اندر بھی اس کو پاس کرے اس کے اندر پیدا کرے تو گوئے کہ یہ اس کے پانچ حق ہیں محبت اور عظمت تلاوت مطابعت اور اشاعت یہ پانچ حق جب پورے کر کے انسان چلے گا تو یہ قرآن کریم کا روز قیامت میں اس کے لئے حجت بن کے کھڑا ہوگا اور دنیا میں اس کی پوری پوری برکات اس کو حاصل ہوگی اور تین اس کے عداب ہیں پہلا عدب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے ایک حرف اور ایک لفظ کی تلاوت پر عظمت سے انسان جو ہے اس کے احترام میں جو بڑوپتا چلا جائے کہ یہ بہت بڑی عظمت والی ذات کا میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جب پورے احترام اور عدب کے ساتھ اس کی تلاوت کریں یہ اس کی کیفظ ہو تو یہ پہلا عدب ہے اس انداز سے یہ تلاوت کریں اور دوسرا عدب یہ کہ اس کی جب تلاوت کریں تو اس کے اندر اس کا اعلیٰ درجہ تلاوت کا اعلیٰ درجہ یہ کہ اتنا سمجھ سمجھ کے اتنی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے کہ اس کی اصل حقائق محسوس کریں کیونکہ یہ نہیں فرفر اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں صورت علقاریہ علقاریہ جیسے ہی چھوٹی صورتیں پڑھ لوں لیکن پوری انعماق اور توجہ کے ساتھ پڑھ لوں بہتر ہے اس سے کہ میں صورت بقرہ اور آل عمران فرفر پڑھ لوں تو گویا کہ سو سوچ کے پوری توجہ کے ساتھ انسان پڑھے تو گویا کہ یہ اس کے دوسرا عدب ہے اور تیسرا عدب یہ ہے کہ تلاوت کی جو مقدار ہے مقدار کا آلہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی تلاوت کی مقدار کے تین درجے ہیں اس کا آدھنا درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے پورے جو ہے وہ مہینے کے اندر جو قرآن کریم کو ختم کرے پورے مہینے میں قرآن ختم کرے اور اس کا اوسط درجہ یہ ہے کہ ہفتے کے اندر قرآن کو ختم کرے اور آلہ درجہ یہ ہے کہ تین دن میں قرآن ختم کرے تو گویا کہ یہ بھی آدھنا درجہ ہے کہ مہینے میں آپ قرآن ختم کر رہے ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ دندگی بھر میں قرآن ختم نہیں ہوتا تو یہاں ادنا درجہ کے مہینے میں آپ قرآن ختم کرے گوہ ہے کہ ایک پارہ روز کا تلافت آپ کر رہے تو مہینے میں قرآن ختم ہوگا یہ ادنا درجہ لیکن اوسط درجہ یہ ہے کہ ہفتے کے اندر جو میں رات کو شروع کرے جو میں رات کو ختم کرے جس کو فمی بھی شوق کہتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ سنوان کہتا ہے جو ہے اس سات دن میں قرآن ختم اور جو ہے وہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن کے اندر قرآن ختم کرے جب تین دن کے اندر قرآن ختم ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر کتنے خورا قرآن ہوگئے تو اس طریقے سے یہ کیا داب کا لحاظ کرے گا تو قرآن کریم کے انوارات اور اللہ تعالیٰ خاص تعلق انسان کو رسیب ہو جاتا ہے ماشاءاللہ موسیقی